جو مردم شماری کے ایشو ہے ڈی اے خان میں میں بینگ ریپرزنٹیٹیو آف بیزنس کمیونٹی آف ڈی اے خان بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ڈیجیڈل دور ہے کمپیٹرائز دور ہے لوگ مریخ پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم سے مردم شماری نہیں ہوتی اور جیسے کہ سیاست کا عمل دخل ہمارے ہر چیز میں ہے یہ بردم شماری کے اہم ایشو پہ بھی سیاسی عمل دخل کی وجہ سے ہمارے ڈی اے خان کو بیک وار ڈکنے کی ایک سازج کی جارہی ہے آپ کو بتا ہے کہ ڈی اے خان کے عبادی اسٹم اگر ایکچولی دیکھی جائے تو بیس سے پچیس لاکھ ڈی اے خان کے عبادی ہو چکی ہے یہاں پر جو آپریشن ہوئے ہیں جنوبی ورستان میں شمالی ورستان میں اس کے جتنے بھی ایفیکٹریز ہیں وہ ڈی اے خان میں مائیگریٹ کرتی یہاں پر عباد ہو گئے ہیں وہ یہاں کے وسائل استعمال کر رہے ہیں یہاں کی بجلی استعمال کر رہے ہیں یہاں کی گیس استعمال کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن لوگ وہ یہاں رہ رہے ہیں یہاں کاروبار کر رہے ہیں یہاں سکیٹی باری کر رہے ہیں یہاں انہوں نے گھر بنائے ہیں یہاں پر وہ برسل روزگار ہیں تو ان کو یہاں پر ووٹ کا انتراج کروانا چاہیے اور حکومت کو کرنا چاہیے لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو دو مازے لینا چاہتے ہیں یہاں سے بھی وسائل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جہاں کی ایکچول وہ رہیشی ہیں وہاں کے وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وابڈا کے لاسس کم نہیں ہو رہے ہیں ہماری لوڈ شیڈنگ بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے لئے اور دیگر جو فنڈ آتے ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ آتے ہیں ہماری جو ہلکہ بندی ہوتی ہیں جو ایم این اے کی نسیستیں ہیں جو ایم پی اے کی نسیستیں ہیں وہ بھی آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں اب ہمارے ہمارے ساتھ علاقے بڑھا دیئے گئے ہیں لیکن آبادی میں ایک سو دو پرسن اضافہ کیا گیا یہ انتہائی ظلم ہے ہم اس کے بزرگ مضمت کرتے ہیں اور بزنس کمیوٹی یا جو سیٹرزن فورم ہے تک لڑتے رہیں گے اتجاد بھی کریں گے کیم بھی لگائیں گے اور جو کچھ کرنا پڑا کریں گے ہمیں اپنا جائز حق دیا جائے ہم کوئی نجائز کسی سے فنڈ نہیں مانگ رہے جو ڈی خان کی اکچول آبادی ہے اس کو کاؤنٹ کر کے اس کے مطابق یہاں کے مسائل حل کی جائیں اور وسائل فرام کی جائیں ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے مردم شماری کے حوالے سے اس وقت جتنی بھی اگر ہم ڈیر اس میں ملخان یا ٹانگ کی بات کریں پورے خیبر پختنخواہ میں میں تو کہتا ہوں ناکس مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے بھی فورمز ہیں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں تنظیمیں ہیں ان کو سب سے پہلے اکٹا ہونا چاہیے یہ مسئلہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے یا صرف میڈیا کے یا کسی تنظیم یا ایک دو تنظیم کے نہیں ہے میں خود کنڈی تیار تحریک کے سربراہ کے سیت سے واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناکس مردم شماری کے خلاف ہم انشاءاللہ پر زور آواز اٹھائیں گے ہم اس کی خلاف ڈٹ کر مظاہرے کریں گے اور حکومت وقت سے انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مردم شماری ہوئی ہے اس میں امپرومنٹ نوی ہوئے جیسے کہ دوزار ستارہ کی جو مردم شماری ہوئے اس سے ٹانگ کی بھی دیر اسماعیل خان کی بھی اور ازلا کی بھی ہم صرف ٹانگ اور ڈی خان کی بات نہیں سو ہم پورے پاکستان خیبر پختنخواہ کی بات کریں گے وہاں پہ جتنے بھی جہاں جہاں مردم شماری کم شمار ہوئی ہے وہاں پہ دوبارہ مردم شماری کی جائے کیونکہ مردم شماری کے بنیاد پر حلقہ بندی ہوتی ہے وہاں پہ ایم پی ایز ایم این ایز یا میرز یا جتنے بھی حلقہ بندی اس کے بنیاد پر ہمارے تمام مسائلہ لوسکتے ہیں